اسلام علیکم نحمده و نصلی على رسولِ حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکماء اور عوام کی پرزور اپیل کے بعد فشار و دم یعنی بلڈ پریشر کا تیز ہونا اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز قنونِ طبق قنونِ فطرت کے مطابق پیش کروں گا طبق میں بلڈ پریشر کو فشار و دم کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس کا معنی ہے خون کا دباؤ یعنی خون کا تیز بہاؤ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ خون کے دو تیز بہاؤ ہیں ایک کلبو ازلات یعنی خشکی کے تحت اور دوسرا جگر و غدت کے تحت یعنی گرمی کی وجہ سے اس کے علاوہ تیسرا خون کا تیز بہاؤ یعنی بلڈ پریشر نہیں ہے اسابی یعنی دماغوں اساب کے تحت بلگمی مزاج کے تحت اسابی تحریک کے تحت بلڈ پریشر لو ہوگا ہائی نہیں ہوگا بلڈ پریشر ہائی کی دو ہی اقسام ہیں آپ نے نبس کو دیکھ کر اس کے درجے کو سمیتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے تو انشاءاللہ شفائے کامل نصیب ہوگی اگر خشکی کے تحت ازلاتی تحریک کے تحت بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون کا جو دل سے جسم کی طرف بہاؤ ہے اس میں دے دی ہے اس میں آپ نے اجوین اور ادینے کا کہوہ دے دینا ہے شہر ڈال کر تو انشاءاللہ فوراں بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے اور اگر بلڈ پریشر گرمی کے سبب ہے گتی تحریک کے سبب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جگر سے جسم سے دل کی طرف خون کا بہاؤ جو ہے اس میں دے دی ہے تو اس میں آپ نے چھوٹی لاچی اور سانف زیرہ بلڈ پریشر کا کعوہ دے دینا ہے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور اگر بلڈ پریشر لو ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ حسابی تحریک میں ہوگا اس کے لیے آپ نے لونگ اور دارچینی کا کعوہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا یہ وقتی طور اور فوری علاج کے لیے بتایا جا رہا ہے باقی جو صحت کا معاملہ ہے وہ مدارج مرض کو سمیتے ہوئے نبض کو سمیتے ہوئے اس کے درجے کو سمیتے ہوئے اس کے درجے کے مطابق دوائی دیں اور اسی درجے کی غزا دیں تو انشاءاللہ شفائے کامل ہوگی وما علینا اللہ البلا موسیقی